ساتھ تھڑا ہے امریکہ میں اگر لوگ کہہ سکتے ہیں جب دونالڈ ٹرمپ اسلامی دیشوں سے آنے والوں پر فابندی لگائیں تو امریکہ کے لوگ پلیکارڈ لے کر نکل سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں ڈیوزی لینڈ میں جب مسجد پر حملہ ہوگا ڈیوزی لینڈ کی پوری سرکار پورا وفقش ان مسجدوں کے باہر کھڑا ہے وہ نماز میں شامل ہے ڈیوزی لینڈ کی عورتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرح دکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی ڈیوزی لینڈ کے مرد یہ بتلا رہے ہیں شریلنکا میں جب مسلمان منتریوں کو استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا شریلنکا کے تمیل ہندو راجنی تگیوں نے کہا یہ غلط ہے مسلمانوں پر یہ حملہ غلط ہے ہندوستان کے باقی لوگ یہ کہنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں اس لئے ہم اور ہم میں سے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر مسلمانوں کی پہ عزتی ہوئی اگر مسلمانوں کی پہ حرمتی ہوئی اگر مسلمانوں کا پرابری سے اور عزت سے رہنے کا حقشی نہ گیا تو ہندوستان کی دھرم نرپیکشتہ اور ہندوستان کی یہ جو پوری عمارت ہے یہ برقرار نہیں رہے گی اس لئے ہمیں اگر ہندوستان کو برقرار رکھنا ہے تو دھرم نرپیکشتہ کی پہلی شرط کو برقرار رکھنا ہوگا اور وہ شرط ہے اکثریت کے خطی عزت اس کی حفاظت اور اس کے لئے آخری قدم تک جانا ہمیں اس آندولن کو تب تک جاری رکھنا ہوگا جب تک سنسد اس پر کوئی رکھنا لے اور جب تک ان ساری تنظیموں کو کام کرنے سے نہ رکھا جائے جو کی جیشری رام کے نعرے کے آگے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے کے آگے لوگوں پر حملہ لوگوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کر رہی اگر آپ کسی کے زندہ بات کی بات نہیں ہے یہ بہت افسوس اور غم کی گھڑی ہے نہ تعلی بجائے نہ زندہ بات کی بات کریں نہ مرزہ بات کی بات کریں گاندی نے ایک اور بات کہی تھی اگر آپ میرے ماتھے پر بندوق رکھ کے کہیں گا اور یہ گاندی کہہ رہا تھا اسی ڈلی میں 20 ڈیسمبر 1947 کو اپنی پراتنہ صبح میں کہ اگر آپ میرے ماتھے پر بندوق رکھ کے مجھے گیتہ پڑھنے کے لیے کہیں گے میں گیتہ پڑھنے سے انکار کر دوں گا میں کوئی بھی نعرہ لگانے سے انکار کر ساؤں جائے شریر رام بھارت ماتا کی جائے کوئی بھی نعرہ اگر وہ نعرہ مجھ پر دھمتی کی طرح استعمال دیا جاتا ہے اور یہ بات ہم لوگوں کو بنا ہچک کے بنا شرم کے بنا ہچکی چاہٹ کے کھول کر کہنی چاہیے ہندوستان میں رہنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی شرپ کو ہمارے اوپر نہیں لگا سکتا ہندوستان میں رہنے کا حق ہر کسی کو اتنا ہی ہے جتنا دوسرے کو ہے اور اس کے لیے اس کو کوئی ثبوت لینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اسٹیل بہت تمپریری بیسس پہ بنا ہوا ہے تو اگر ضرورت نہ ہو تو اسٹیل چھوڑیں ورنہ اسٹیل انہی لوگوں کے لیے رکھیں جو لوگ یہاں بات رکھنے کے لیے آ رہے ہیں میں ریکوست پر ہوں گا انہی راجہ سے تو آئیں اور اپنی بات رکھیں انہی راجہ پر یہاں موجود ہے تو آئیں اور یہاں پر اور اپنی بات رکھیں سہیم اگر کناب زندہ بات زندہ بات لگوارتاس مردہ بات مردہ بات سنگیت سرکار مردہ بات مردہ بات پبریس کو انساہ بات علی مطیب کو انساہ دو مجلوم کو انساہ دو نعیم کو انساہ دو عزیز کو انساہ دو اخلاق کو انساہ دو میں نے جیسا شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ دو لڑکے جو تبریز انساری کے ساتھ اس رات میں موجود تھے وہ دونوں ابھی بھی غیب ہیں اور وہ اپنے گھر نہیں پہنچے ہیں اور وہ پولیس جس کو ان سے کاراوائی کرنی چاہیے تھی آج تک وہ اس معاملے کو ٹال رہی ہے جبکہ ماملہ اتنا ہائلائٹ ہو گیا ہے وہ صرف اب تبریز انساری کی بات کر رہے ہیں اسی لئے آج ارجن ٹیبل پہ اس پروٹیس کی ضرورت ہے کبیتہ کرشنن سے ریکوست ہے کہ اگر وہ یہاں پر ہیں تو آئیں اور اپنی بات رکھیں اور اینی راجہ بھی اندر ہے تو وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں اور آل محمد اگر آس پاس ہے تو وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں تو خالد بھائی تو ابھی تھوڑی دیر میں سب لوگ ٹیلی فان سے میں کوشش کروں گا سوہ چھے بجے کہ میں نے ٹائم دیا تھا سوہ چھے بجے کہ آس پاس تبریز انساری کی بی بی آپ لوگوں سے ٹیلی فان کے ذریعے بات کریں گی لیکن جو پولیس کا رویہ جھارکنڈ میں ہے اس کی صرف ایک چھوٹی سی بانگی ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں پچھلے سال گودہ میں دو لوگوں کو بھیر نے گھیر کر مار دیا اور جب بھیر ہی کھٹا ہوئی تھی مارنے کے لیے تو ان کے گھر والے بھاگ کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور پولیس سے ریکویس کرتے ہیں کہ یہاں سے چار کلومیٹر دور پر ہمارے بھائی کو ہمارے باپ کو پولیس نے گھیر کر رکھا ہوا لوگوں نے بھیر نے گھیر لیا ہے تو پولیس کا جواب ہوتا ہے فوراں چلنے کے بجائے کہ ہمارے پاس ٹیزل فان کے لیے پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم جا نہیں سکتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں کسی ریلیٹیو سے کسی ریلیٹیو سے اڑھار پیسے لیتے ہیں دو ہزار روپے جا کر جب پولیس کو دیتے ہیں ایٹھ تھرٹی پر وہ ماہ بھی کھٹی ہونی شروع ہوتی ہے اور سارے دس بجے جب پولیس پہنچتی ہے تو دونوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھتے ہیں یہ وہی چھار کھنڈ ہے یہ وہی چھار کھنڈ ہے جہاں پر گھڑا میں لوگوں کو مرنے کے بعد جن لوگوں جو ایکیوز ہیں ان کے لئے ان کو بچانے کے لئے امام لنچرز کو بچانے کے لئے ہم سپریم کھٹ تک جائیں گے یہ وہی چھار کھنڈ ہے جہاں پر علی مدین کا پہلا فیصلہ آتا ہے علی مدین کے معاملے پہلا فیصلہ آتا ہے ٹرائل کھٹ کا آٹھ ہٹ سال اور عجیون کار آواز کی آٹھ لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے جب ان کو ہائی کھٹ سے بیل ملتی ہے تو یونین منسٹر وہاں پر مالا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی گار لینڈنگ کر کے انتاں سواگت کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ماب لنچنگ ہے یہ پولٹیکل کلنگز ہیں جار کھنڈ میں ایک ایک بکٹنز کے ہم لوگ گھر گیا ہوئے ہیں اور تاوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھیڑ نارمل بھیڑ نہیں ہے یہ بھیڑ پولٹیکل مبولی طریقے سے مبولائز کری گئی ہے اور یہ تمام کی تمام لنچنگ ہے یہ پولٹیکل کلنگز ہیں یہ پولٹیکل کلنگز ہیں کیونکہ مرنے والوں کو جب آپ تعداد دیکھتے ہیں تو وہ یا تو منورٹی ملتے ہیں یا آپ کو ٹرائیوالز ملتے ہیں لیکن جب آپ بارنے والوں کو دیکھتے ہیں تو مارنے والے ایک پٹیکلر پولٹیکل آئیڈیولوجی سے ملتے ہیں میں ریکویس کروں گا کمیتہ کرشنان سے کہ وہ اپنی سنشیت میں بات رکھتے ہیں آپ لوگ اسٹے چھوڑ دیں میڈیا کے لوگ بات رکھتے جائیں گے جو جو سپیکرز ہوں گے بات پر آئیں گے بات رکھتے جائیں گے میں آج بہت ہی سنشیت میں دو تین باتوں کو کہنا چاہتی پہلا یہ کہ جو جھارکھن میں گھٹنا ہوئی ہے تو پہلی گھٹنا نہیں ہے جو جھارکھن کے بعد اس طرح کی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور جو چھناک کا ریزرٹ آیا ہے ابھی ابھی حال میں لوگ صبح کا اس کے طورت بعد اس طرح کی کئی اور بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں لوگوں کو روک کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے اور جیشری رام کہہ کے دکھائیے زیادہ تر یہ گھٹنائیں مسلم قوم کے لوگوں کے ساتھ میں ہوا ہے لیکن دلی شہر کی میں آپ کو تین گھٹنائیں بہت سنشک سے بتاؤں گی پہلا تو یہ جس میں پونے سے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں یہی ہنمان مندر کے سامنے ریزلٹ کے بعد وہ مانیگ وک پہ جا رہے تھے ان کو روک کر کے کہا گیا وہ مسلم نہیں تھے لیکن ان سے بھی کہا گیا کہ آپ اتنا دھرم بتائیے جو جیشری رام کہہ کے دکھائیے اور دو گھٹنائیں ایسی تھیں جو دلی کے بسوں میں جو مسلم قوم سے آئے ہوئے جو مزدور ہیں ان کو تانے کس کر کے ان کے خلاف جیشری رام کے نعرے لگائے گی اور اس کے بعد دلی کی ایک اور گھٹنائی بھی میں بتا دوں جس کو پورے دیش نے پوری دنیا نے دیکھا وہ تھا کہ دیش کے سدن میں جس سمیں ایک مسلم ایمپی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اپنا اوتھ ٹیکنگ کرنے کے لئے سمیدھان پر اوتھ لینے کے لئے اس سمیں ان کے خلاف جیشری رام کے نعرے لگائے گئے وہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے ساف ساف پورے دیش میں کہ یہی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ رام کو مانتے ہیں آپ رام زادی ہیں تو اس دیش میں رہیے ورنہ آپ کیا ہیں وہ تو ساتھو نرنجن جوتی نے کہہ دیا پھلی چلاو کے دوران تو گالی ہے میں کہوں گی نہیں اسی مجھے بیرا ساف ماننا ہے کہ اس کو لے کر کے میڈیا جو کہہ رہے ہیں یہ ہندو تو پھرنج گروپ سے یہ ہاشیہ والے گروپ سے یہ کوئی ہاشیہ نہیں ہے یہ ہمارے ستہ پر کابیٹ ہیں اور وہاں سے وہ پورے دیش کے سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں اور دیش کو ایسی دشا میں ہندو راشتر کی دشا میں لے جانا چاہتے ہیں اس لئے اس کے خلاف بولنا یہ ہم سارے لوگوں کا کام ہے ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور میں یہاں ساپ روک سے مانتی ہوں کہ اسے یہ جو موڈی جی نے جو راجی صفحہ میں ابھی ابھی کہاں کہ جھارخند کی گھٹنا لے کر کے جھارخند کو اس آدھار پر آپ جج مت کریں جھارخند کی خلاف کون کیا بول رہا ہے یہ تو موڈی جی وہی کام کر رہے ہیں جو گجرات دنگو کو لے کر کے ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہ گجرات گورپ کے خلاف باتیں ہو رہے ہیں اب وہ جھارخند گورپ کی باتیں کریں یہ جھارخند کے خلاف باتیں نہیں کی جارہے ہیں جھارخند کے سرکار سے سوال ہو رہا ہے کہ بار بار آپ کے راجی میں لنچنگ کی گھٹنائے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اسے کیوں نہیں باہت رہے ہیں اور یہ مسلم سمودائے ہی نہیں ہیں ابھی ابھی آدھواسی سمودائے کے لوگوں کے ساتھ نے گائے کے نام پر ہنسا ہوئی ہے اور ایک بیتی کی حتیہ ہوئی اور کئی لوگ خائل ہوئے جو خائل لوگ ہیں اور جن کے حتیہ ہوئی ان کے خلاف ابھی پولیس نے اپی آر کیا ہے گائے کے نام پر فیار کر دیا ہے ان کے خلاف تو یہ جو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام کرے گی آپ لوگ اسے ایشیو مدہ کیوں بنا رہے ہیں مدہ اس نے بنا رہے ہیں کیونکہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے پولیس تو آپ کا سنگ پریوار کا کام کر رہی ہے کہ جو آدمی سات گھنٹے تک پیٹا جا رہا ہے اس کو بچانے نہیں جا رہی اور جب پہنچ رہی ہے تو ان کو دیری کر کے وہ اسپتال لے جا رہی ہے اس کا علاج نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد میں اس ویقتی کے جان بچانے کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے اور بعد میں انہی کے خلاف میں افیار کر دے یہ جو باتیں ہو رہے ہیں کہ یہ چوڑی کا معاملہ ہے یہ میں مانتی ہوں کہ یہ کتی دیکھیں ہمارے دیش میں پہلے چوڑی کے نام پر لنچ موپس ہوئے ہیں مہناؤں کو جو ہے دائن کہہ کر کے لنچ موپس میں بار آئے لیکن وہ ایک دوسری چیز یہاں پر جو جے شری رام کے اور جے ہنمان کے نعرے لگائے گئے نعرے لگوائے گئے اس ویقتی دوارہ جو بکتم تھے تبریز سے لگوائے گئے یہ صاف کرتا ہے کہ یہ نفرت کا معاملہ ہے یہ رام سے پیار کا نہیں یہ مسلم قوم سے نفرت کا معاملہ ہے یہ بھارت کے سمیتان سے نفرت کا نعرہ یہ جے شری رام کا نعرہ بنایا جا رہا ہے اور اس لئے اس کے خلاف بولنے کا کام یہ سب کا ہے چاہے آپ رام کو مانتے ہیں آپ کا بھی کام ہے سب سے بڑا کام آپ کا ہے جو رام کو مانتے ہیں چاہے آپ کسی اور بھگوان کو مانتے ہیں چاہے آپ کسی بھگوان کو نہیں مانتے ہیں لیکن دیش کے سمیتان کو ہماری دیش کو بچانے کے لیے سب کو اس سمیت اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف بولنے اور لڑنے کی ضرورت ہے میری امید ہے میں کونفیڈنٹ ہوں کہ ہم ضرور ایسا لڑیں گے اور ہماری جیت ضرور ہو اینی راجہ اگر موجود ہیں تو وہ مانچ پہ آ جائے میں پودن ساہیل سے گزارش کروں گا کہ آکے وہ اپنے گیت ہماری بیت میں پیش کریں پودن ساہیل آپ تمام لوگوں سے اپیل لگے اگر بیٹھ جائیں گے آگے تو پیچھے اور لوگ پروٹس میں جوڑ رہے ہیں ان لوگ کو بھی دکھے گا ساہیل سے بھی دکھے گا